پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہیں ایلیٹ کی جماعت نہیں ہے اس کو غریبوں کے گربت کے مسائل پتا ہے لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتا ہے دوسری جماعتیں جو ہے وہ کچھ سرکلز میں کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہے سوچ بھی ان کی وہ ہے کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیمین بلاول بٹوزدہی صاحب کے ویجن پر کہا کہ نہیں ہم ان بیس لاکھ لوگ اکیس لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے اور بنانا شروع کر دیئے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بےکوفی کے دورہ پر لے کے چلنے کے لئے تیار ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے میں کہتا ہوں جتنے بھی ملک میں وہ سب ایک ساتھ بیٹھے انڈر برن روف بیٹھے اور پھر ایک لانگ ٹرم پولیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پولیسی ہے لڑائی کی پولیسی ہے تناہوں کی پولیسی وہ ختم ہو لوگ بیزار ہو چکے لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے لڑائی سے لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کر رہا لوگ کہتے ہیں جی میری لئے کیا ہو رہا ہے میری لئے کیا ریلیف مل رہا ہے تھرکہ کوئلہ پیپلس پارٹی کی حکومت تھی تو تھرکہ کوئلہ نکالا گیا جس کے پھر پی ایم ایل این والے اس کا بھی کریٹٹ لے رہے تھے جو کہ کوئی نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہسٹری ریکارڈ موجود ہے جب شہید محترمہ بنیدر بھٹو صاحبہ نے تھرکہ کوئلے نکالنے کی بات کی تھی اور ایفرٹ شروع کیے تھے تو بعد میں جب پی ایم ایل این کی حکومت ہے انہوں نے اس کو روکا ڈسکریج کیا لیکن کیونکہ ہم اتنے آگے جا چکے تھے پیپلس پارٹی کی دوہزار تیرہ والی دوہزار آٹھ والی حکومت میں اتا آگے جا چکے تھے پھر پی ایم ایل این اس کو ریورس نہیں کر سکی تو تھرکہ کوئلہ پاکستان پیپلس پارٹی کو کریٹ جاتا ہے کہ وہ تھرکہ نہ صرف کوئلہ نکالا لیکن وہاں پہ انفرلسٹیکچر پہ اربوں روپے خرچ ہوئے لوگ پیچھے نہیں یار اتنے سارے بجٹ تھے صبح کے کھان گئے آپ جا کے تھرپارکر جا کے دیکھیں یہ نہیں کہ بس کسی کمپنی کو بولیا تم تھرکہ کوئلہ نکال لو اور ڈکل جاتا ہے جو جس طرح وہاں پہ پانی پہنچایا گیا جس طرح وہاں پہ ڈیول کیریج میں سڑکے بنائی گئی جو ایک ہسٹوریکل وہاں نیٹورک بنائے گئے اس پہ سارا حکمت نے خرچا کیا ہے اور وہ بجلی صرف سندھ کے لیے نہیں تھی وہ بجلی نیشنل گریڈ میں جانی ہے نیشنل گریڈ کے بعد ہمیں پھر ملنی ہے تو پاکستان کا مسئلہ اس سے حلو ہونا تھا اور وہ تھرکہ کوئلہ جو کہ کنٹینوٹی ہے یہ کنٹینوٹی انشاءاللہ پیپلز پارٹی جاری رکھے گی تو آپ پاس اتنے کوئلے کے زخائر ہیں کہ آپ دو سو سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو دو سو سال تک کوئلہ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اتنے کوئلے کے زخائر ہمارے پاس تھر پارکر میں موجود ہیں اور یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا تھا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ کا تھا جس کو محترم آسفل ازاداری صاحب اور پھر چیئمن بلاول بھٹو صاحب انہوں نے اس کو جاری رکھا تو ملک ترقی اس طرح کرتا ہے ملک ترقی صرف ناروں سے سیاست سے اور صرف شوبازوں سے نہیں کرتا ملک میں آپ نے عملی کام کرنے چاہیے عملی کام یہ تھا اور سب سے بڑا عملی کام جو کل ہمارے نونلی کے دوست کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک اور بات کہہ دوں سب سے بڑا عملی کام کیونکہ پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہیں الیٹ کی جماعت نہیں ہے اس کو غریبوں کے گربت کے مسائل پتا ہے لوگوں کی پریشانی کا ان کو پتا ہے دوسری جماعتیں جو ہے وہ کچھ سرکلز میں کچھ چند ایک کمیونٹیز میں موو کرتی ہے سوچ بھی ان کی وہ ہے ابھی جو سہلاب آئے اس سہلاب میں اکیس لاکھ گھر سندھ میں گرے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے حالانکہ سہلاب پنجاب میں بھی آیا سہلاب بلوچستان میں بھی آیا خیبر پخصونقہ میں بھی آیا کسی اور گورنمنٹ نے گھر بنانے کی بات نہیں کی واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ تھی جس نے چیمین بلاوال بلوچستان صاحب کے ویشن پر کہا کہ نہیں ہم ان بیس لاکھ لوگ اکیس لاکھ لوگوں کو ہم گھر بنا کے دیں گے اور بنانا شروع کر دیئے کہا نہیں صرف کر دیئے لوگ کافی جگہوں پر لوگ رہنا بھی شروع ہزارے پروسس چلے گا یہ چلتا رہے گا تو مجھے بتائیں اور یہ منصوبہ کیا ہے آپ ابھی گوگل کر لیں سارے دوست بٹھیں جو کہ ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ کر لیں پوری دنیا میں کسی ملک نے کسی حکومت نے اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ فور پور پیپل آج دن تک مفت گھر نہیں دیئے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے نے یہ پروجیکٹ جنگ کیا ہے اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو ایک سے پہلے آٹھ لاکھ گھر شاہر نیپال میں کوئی کٹاسٹرافی ہوئی تھی وہاں بنے تھے آٹھ لاکھ گھر ہم بیس لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں آپ اکیس لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں اور یہ گھر جو ہے یہ غریب عورتوں کو دیا جا رہا ہے خواتین کو دیا جا رہا ہے اور خالی گھر نہیں دیا جا رہا ہے وہ لوگ جو سرکاری جگہوں پہ سرکاری زمینوں پہ جو مختلف ڈپارٹمنٹ زمینوں وہاں پہ لوگ وہ رہ رہے تھے ان کو اس زمین کی اونرشپ بھی دی جاری ہے خواتین کو مجھے بتائیں اکیس لاکھ خواتین یہ اکیس لاکھ لوگ نہیں ہیں یہ اکیس لاکھ خاندان کو کیوں میں بات کر رہا ہوں ملٹیپلائے کر لیں آپ اکیس لاکھ خاندانوں کو تو یہ اکیس لاکھ خاندانوں کو جو سہولت پاکستان پیپلز پارٹی حکمت سندھ دینے جا رہی ہے اور دے رہی ہے شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس لاکھ خواتین کو اونرشپ جو آپ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے نعرہ تھا آج دن تک اس نعرے پہ پیپلز پارٹی نہ صرف نعرہ لگا رہی ہے عمل کر رہی ہے عمل ہے یہ اس سے پہلے کہ کسان خواتین کو پچیس پچیس اکر محترم آسف علیہ السادہ داری صاحب نے زمین دینا شروع کی پورے پاکستان میں پچیس پچیس اکر تاکہ وہ اپنی کاشت کاری خود کر سکے مفتر میں زمین اسے کہتے ہیں ویل فیر اسٹیٹ اور اگر ابھی اکیس لاکھ خاندانوں کو خواتین کو اونرشپ گھر دی جارے اس سے بڑا ثواب کا کام اس سے بڑا نیکی کا کام اس سے بڑی عوام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کیا شوکس کر کے دکھاؤ گے بھئی ہمارے لئے بہت آسان ہے کوئی ایک شہر بنانا چونکہ ہمیں شہر شوکس کراچی سب کی شہر آگئے کراچی پورے ملک کو چلاتی ہے کراچی کا سب سے زیادہ حق ہے پورے ملک کے بجٹ پہ لیکن کراچی خدمت بھی پاکستان پیپس پارٹی کر رہی ہے کراچی میں ابھی بلینڈ روپیز کی ریڈ لائن اور یلو لائن وہ دونوں بڑی سکیمز ہیں بلینڈ آف روپیز کی وہ شروع ہونے جا رہی ہیں ریڈ لائن شروع ہو گئی ہے یلو لائن بھی شروع وہ بھی انکری بھی شروع ہو جائے گی وہی بات یہ ہے کہ سیاسی حکومت ہوتی ہے تو چیزوں کو زیادہ جلدی سے لے کے جاتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مسئلے ہیں کیا ان مسئلے کو حل کتنا کوئی کلی کرنا چاہیے کہاں سے کرنا چاہیے کس سا ان چیزوں کو فالو اپ کرنا چاہیے انفرشنیٹلی کے ٹکر گورنمنٹ ہے لمبی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے کاموں میں تھوڑی بہت دشواری آئے ہیں لیکن یہ چیزیں اور مزید تیز ہوں گے ہم ان سے نیکی کو امید کرتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں کے ٹکر گورنمنٹ سے کہ جو بھی پروجیکٹس پبلک کی بھلائی کے ہیں ان پہ آپ تھوڑا اور سپیڈ اپ کریں ان پروجیکٹس کو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کراچی پہ بلینز آف روپیز کراچی کے پانی کے نیٹ پرک پر باقی سارے انفرارسکچر پر کھرچہ ہو رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کرنا چاہتے کہ بس ہم بولیں کہ ایک ہی شہر ہے بس جہاں پہ لوگوں کے گھر گئے بے بس لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں تھی جن کے پاس چھپانی جگہ نہیں تھی ان غریبوں کو ہم کیا چھوڑ دیں تو یہ ہمارے جو شوکیس کام ہے ایسا کوئی ایک کام کوئی ایک جماعت بتا دے پی ٹی آئی آئی اسے صرف جھوٹے نعرے دیئے پچاس لاکھ گھر کروڑ نوکریا صرف جھوٹ بولا افراد افری دی ملک کو تاریخی نقصان پی ٹی آئی نے پہنچایا پاکستان کی ہسٹری میں جو نقصان پاکستان کو نہیں پہنچ سکتا تھا جو کہ پی ٹی آئی کی قائدت نے پاکستان کو پہنچایا کوئی قصان نہیں چھوڑی پاکستان کو تباہی کے دورہ پہ لے کے آنا اس کے علاوہ جتنی پارٹیاں تھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا صرف باطل کی کچھ نہیں کیا اور آپ بولے جو ہم نے ایک شہر بنا لیا بس وہ بھائی پورے پاکستان کی بات کرو اگر اکیس لاکھ گھر ہم نے بنایا تو ہم نے یہ کسی نے یہ نہیں پوچھا بھائی تم ووٹر کس کے ہو تم ووٹ کس کو دیتے ہو اگر سندھ بھر میں سڑکیں بنی تو یہ نہیں بولا گیا کہ جی کون سڑکوں میں سفر کرے گا اگر ہسپٹلز بنیئے تو ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی آپ ووٹر ہو آپ کون سے صوبے سے ہو تو آپ کو علاج کر آ جائے آپ جا کے اوپیڈی میں چیک کریں میں تمام جانرلسٹ کو کہتا ہوں برا ہے مہرباری آپ کراچی کے نائے سی ویڈی کے اوپیڈی چلے جائیں ایس آئی اوٹی چلے جائیں باقی دکھوں میں چلے یہاں پہ لوگ ایران سے افغانستان سے بھی علاج کرنا نکلے آ رہے ہیں یہاں کہ آپ سائبر نائف پہ جا کے دکھیں آپ کو پیشنٹ ملنگ جو ایران سے علاج کرنا نکلے یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہم تو عوام کی خدمت خلق خدا کی خدمت اس طرح ہی کی جاتی ہے خلق خدا کی خدمت کے لیے نفرت لڑائی جھگڑے کی حاصلت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم تفن کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کی میں کہتا ہوں بھڑکی ہماری جائیں گی دوسری پارٹیوں کی جانب سے تو جواب دینے کا اختیار ہمارا ہے کیونکہ چیئرمن بلاول پٹوز زدہی صاحب نے بہت کلیر کہا میرا کسی پارٹی سے جھگڑا نہیں ہے میری کسی پارٹی سے کوئی لڑائی نہیں ہے میری لڑائی غربت سے تو جو لیڈر اس وقت یہ نعرہ لے کر چل رہا ہے کہ میرا جھگڑا میری لڑائی غربت سے ہے اس ملک کی ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کا ویجن بھی موجود ہے اور وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں اگر تھرکہ کوئلہ جو کہ خواب تھا پاکستان کی پیپلز پارٹی حکومت وہ کام شروع کر سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے پاس اس ملک میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں باقی جتنی پارٹیاں ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں اور عوام کو جھوٹے نعرے اور بے کوئی کے دورہ پر لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں صرف پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ملک میں سب کو جوڑنا چاہتی ہے ہم کہتے ہیں جی کسی کی کوئی لڑائی نہیں ہے آپس میں ہم لوگ دشمن نہیں ہیں ہم شاسی مخالف ہیں ہماری دشمنی نہیں ہونی چاہیے ہمیں اپنے الفاظوں کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے ہمیں لڑائی جھگڑا نفرت تاثب اس حیثت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہیے تب ہی ہم اپنے ملک کو آگے لے کر چل سکیں گے تب ہی ہم پاکستان کو آگے لے کر چل سکیں گے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس وقت ملک میں چاہے وہ بیرونی چیلنجز ہوں یا اندرونی چیلنجز ہوں اس کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا چاہیے اپنے اداروں کو مضبوط کریں اپنے اداروں کی عزت کریں اپنے اداروں کے خلاف سازشیں نہ کریں اپنے اداروں کے خلاف من گھڑت سٹوریاں نہ چھپوائیں اپنے اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ نفرت انگیز مواد نہ چھپوائیں لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں اداروں کے خلاف اداروں کے خلاف آپ باہر بیٹھ کر جو مہے میں چلوا رہے ہیں ان کی فیملیز پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کی فیملیز پر ٹک کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں ہیں پاکستان کے حق میں صرف ایک چیز ہے کہ تمام چیزوں کو بھولا کر تمام نفرتوں کو بھولا کر ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا تمام پولٹیکل پارٹیز کو انڈر ون روف اور نہ صرف پولٹیکل پارٹیز تمام اداروں کو اور پولٹیکل پارٹ سب کو اس ساتھ میٹھ کے پاکستان کے لیے ایک نئی صفت بنانی پڑے گی آپ کو ایک روڈ میں آپ دینا ہوگا ایکانومی یہ نہیں ہوگی کہ میں بجٹ پیش کر رہا ہوں ایک سال کا وہ تو آپ کرو گے کرو گے آپ کی ایکانومی ہوگی کہ آپ کے ایک سسٹینبل ایک پالیسی ہو کہ یہ بیس سال کی ایکانومی کی پالیسی ہے پھر کوئی بھی حکومت آ جائے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آ جائے وہ ان پرنسپلز سے نہ ہٹے یہ نہ کرے کہ اگر کوئی بھی عوام کی فلائے بہبود کا کام اس کو بند کر دے ماضی میں اس طرح ہوئے ہیں بی بی نے شہید نے شروع کیا تھا تو پی ایم ای لائن کی حکومت نے وہ بند کیا تھا ماضی میں اس طرح کی مثالیں ملی ہیں لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے ساری باتوں کو بھول کر پچھلے سارے مسئلوں کو بھول کر ایک پاکستان سٹرونگ پاکستان منانے کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز اور تمام ادھارے میں کہتا ہوں جتنے میں ملک میں وہ سب ایک ساتھ بیٹھے انڈر ون روف بیٹھے اور پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائے تاکہ ہماری یہ جو چھکاؤ کی پالیسی ہے لڑائی کی پالیسی ہے تناہوں کی پالیسی وہ ختم ہو لوگ بیزار ہو چکے لوگ مکمل طور پر بیزار ہو چکے لڑائی سے لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے کہ جی کون کیا کر رہا لوگ کہتے ہیں جی میری لیے کیا ہو رہا ہے میری لیے کیا ریلیف مل رہا ہے مجھے کیسے ریلیف ملے گا اور مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں یہاں پہ لوگوں کا مفت علاج کر رہا ہوں مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ یہاں میں لوگوں کو اچھی ٹرانسپورٹ کی سرڈس پروائیڈ کروں مجھے ریلیف اس طرح ملے گا کہ میں اپنے کسانوں کے لیے میں اچھا پروگرام پیش کروں جو کہ اس ملک کی محشت کی شہرگ ہے کسانوں کو سب سے زیادہ میں سہولیات دوں تاکہ وہ زیادہ زیادہ کراپس لیں پھر آپ کی کراپس ایکسپورٹ ہو آپ کا اگریکلچر بیس کنٹری ہے آپ چلیں گے دوسری طریقے پیسے کمانیں گے چکر میں آپ دوسری طریقے چاہ رہے گے ہم اس طرح پیسے ملک میں بنائیں نہیں آپ کا جو مین ہے آپ سب سارے آپشنز یوز کریں مین آپ کا جو ہے اگر اگریکلچر سیکٹر اگریکلچر کو مضبوط کس طرح کرنا ہے کسانوں کو اور کاشتکار کو کس طرح مضبوط کرنا ہے یہ پالش ہونی چاہیے مزدوروں کے لئے پلان کیا ہے مزدوروں کے لئے پلان مطرم بلاول بٹو زنداری صاحب دے رہے ہیں کسانوں کے لئے پلان مطرم بلاول بٹو زنداری صاحب دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ مطرم حاصل زنداری صاحب کا جو بھی ویجن تھا آج وہ کامیاب ویجن ہے اگر آج مطرم حاصل زنداری صاحب نے ایٹین امیڈمنٹ کی تو اٹھارمی آئین بھی ترمیم کے بعد سوپوں کو زیادہ اختیار ملے لوگ بولتے ہیں اٹھارمی ترمیم میں کیا فائدہ ملا اگر اٹھارمی ترمیم نہیں ہوتی تو ہیلتھ تو پہلے بھی فیڈل گرنمنٹ کے پاس تھا اگر اٹھارمی آئین ترمیم نہیں ہوتی تو نہ یہاں ایسی ویٹی بنتی نہ یہ چلنٹ ہسپنٹل بنتے نہ ایسی ایوٹی بنتی نہ یہاں پہ لیورک و لنگز کے ٹرانسپلانٹ سنٹر بنتے نہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیکل فیسلیٹیز پیپوس پارٹی نے سنوکمند کی ہیں یہ صرف اٹھارمی آئینی ترمیم کا نتیجہ تھا ورنہ یہی آسپیٹل آئین دائی سی ویڈی اور جنہ آسپیٹل کے لیے فیڈرل گرنمنٹ اور پرامیشل گرنمنٹ لڑائی کرتے رہے ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو اور پھر ہوا کیا جب سنگ کومنٹ کے پاس تھا تو سنگ کومنٹ نے اس کو اپنے پر باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ